کہ جب امریکہ نے ٹرمپ کے وقت نے اپنی ساؤت ایشیا سٹیڈی اور پالیسی پیپر ایشو کیا تھا تو اس میں اور کسی کا نام نہیں تھا اور نے کہا جی اب ساؤت ایشیا میں بھارت ہی ایک مین پورس ہوگی اور افغانستان کے ان نکتہ نگاہ سے اسی کا نام دیا کہ جناب کشمیر میں آپ پہلے تو وہ حالات پیدا کریں جہاں ہم نیگوسیشن کی بات کیا کہتے تھے ان حالات میں تو نہیں ہم نے نیگوسیشن کی بات کی جب آپ نے آرٹیکل 370 اور 35 بے کو ایبروگیٹ کر دیا تو وہ تو باتشیت کا سارا کسی مختلف ہو گیا کتنی دیر ہوگی یہاں پہ لائنوں میں لگے ہوئے دو دو گھنٹے میں ایک کلو چینی میڑی ہے زلالت ہوگی ہے یہاں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں جگہ پہ سیٹ پہ لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں یہی دیکھیں کیا کریں گے جگڑا شروع ہو گئے ہیں کیا کریں دیکھیں امریکہ تو منمانی اپنی کرتا رہا یہ امن چاہتے ہیں وہاں پہ لیکن اپنی مرضی اور وہ ان کی مرضی کا یہ ہے کہ اشرف گھنی کی حکومت قائم رہے یا جن کو یہ سپورٹ کرتے نہیں وہ لوگ وہاں پہ موجود رہیں اور اسی طرح بھارت کا جو رول ہے وہ بھی رہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ نے ٹرمپ کے وقت نے اپنی ساؤت ایشیا سٹیٹ ڈی اور پالیسی پیپر ایشو کیا تھا تو اس میں اور کسی کا نام نہیں تھا اور نے کہا جیب ساؤت ایشیا میں بھارت ہی ایک مین پورس ہوگی اور افغانستان کے نکتہ نگاہ سے اسی کا نام لیا دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان تو ہمیشہ سے یہ بات کرتا رہا کہ بات چیت ہونے چاہیے اور پورا من طریقے سے معاملات ہونے چاہیے لیکن بھارت کوئی نہ کوئی رستہ نکال کے تو اس پروسس سے ہٹتا رہا انڈیا میں تو آنے کوئی تبدیلی نہیں دیکھی ہماری طرف تبدیلی تو ہمیں بڑی بات میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ہوا کیا ہے کہ انڈیا نے آپ کو ایک آفر کر دی کہ ہم آپ سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں ناملائش کرنے کو تیار ہیں آپ نے برکل اسی طرح چھلانگیں مارنے شروع کر دی ہمارے لوگوں نے جس طرح کہ ٹرمپ نے کہا تھا میں سالسی کرنے کو تیار ہوں تو یہاں ڈھول بجنے شروع ہو گئے حالانکہ انڈیا کو تو کبھی قابل قبول نہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ امریکہ کونسا کوئی اماندار سالس ہوتا وہ بھی جس طرح افغان ایشو پہ پاکستان کو استعمال کر کے بھارت گمہ بٹھا دیا یا ہاں بھی وہ بھارت کو اپنائش کرتا لیکن یہ ہمارے ہاں کوئی مسئلہ ہے کہ لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ توقعات لگانے تھی آپ نے اگر انڈیا سے تعلقات ٹھیک کرنے تو کن بنیادوں پہ وہ کون سے ایسے نقاط ہیں جن کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں فورن آفسس کی افصد بات کرتا رہتا ہے اور وہ بڑے واضح ہیں کہ جناب کشمیر میں آپ پہلے تو وہ حالات پیدا کریں جہاں ہم نیگوشیشنز کی بات کیا کرتے تھے ان حالات میں تو نہیں ہم نے نیگوشیشنز کی بات کی جب آپ نے آرڈکل 370 اور 35 ایک ویبروگیٹ کر دیا تو وہ تو باتشیت کا سارا کسیت مختلف ہو گئے تو آپ پہلے اس نقطے پہ جائیں جہاں باتشیت کی ہم کرتے تھے تو وہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتے وہ تو چھوڑ دیجئے جو کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں جس طرح لوگ مارے جا رہے ہیں جس طرح کرفیو ہے جس طرح کرونا کی صورتحال وہاں پہ بتر ہے ہسپتال بھرے پڑے ہیں کوئی پرسانے حال نہیں آکسیجن نہیں وہاں پہ وہ جو ہیومن رائس کا اتنا بڑا وہاں پہ قرآن مچا ہوا ہے وہ تک تو آپ چھوڑوانی سکے تو بات کس سے کرنی آپ نے کس بات کی تو یہ ایک ایسے ہی ہوا میں گھوڑا چھوڑ دینے والی بات ہے پاکستان کو ہمارے تو بڑے سینئر اور سیریس لیول کے اوپر ہم نے دیکھا ہے وہ غلط ہے وہ غلط ہے آپ کی یہ سٹیٹمنٹ میں وہ مجھے بے تکی نظر آتی ہے اس وجہ سے کہ دوسری طرف سے کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہے کہ وہ کہیں آپ کو کوئی کنسیشن دینا چاہتے ہیں کہیں وہ آپ سے آپ کا کوئی جائز مطالبہ ماننا چاہتے ہیں وہ تو ہے ہی نہیں تو آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں وہ جس نے بھی کی ہے وہ بالکل اس وقت بے موقع اور بے تکی ہے لالت ہے ہماری بگاری برادیاں ہمیں یا شباز شریف دور میں حمزہ شباز شریف دور میں ہمیں یہ ذرالہ نہیں لینے پڑتی ہم بیٹھ کے اسی کے نیچے بیٹھ کے چینی باور روپے کلو ملتی دی یہ ہمیں ذرالہ نہیں ملتی یہ پندرہ بیس روپے کے پیچھے چھوٹ دی ہوئی ہے یہ تو ذرالہ والا صاحب ہو گیا یہ ہمیں بیٹھ کے شباز شریف کے دور میں چینی ملتی دی بڑی عزت سے کار پیٹے بیچھا ہوتا تھا کورسیاں بڑی عزت سے ہمیں بٹھا کے چینی ملتی کہاں سے آئے ہیں ہمیں یہ موچی گیٹ کی میری ریشہ ہے یہ ہمیں کبھی نہیں میں نے دیکھا کتنی دیر ہوگی یہاں پہ لائنوں میں لگے ہوئے دو دو گھنٹے میں ایک کلو چینی ملتی یہ زلالت ہوگی ہے ایک کلو چینی کے لیے دو کلو چینی کے لیے ہاں صاحب ہاں صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں ہماری میشت ٹھیک ہوگی ہم کہتے ہیں ہمیں گی ملجے چینی ملجے سبزیاں ریال ملجے یہ ہماری دعا ہے ہاں صاحب کیا گیا کہ ہمیں کوئی میشت کی ہم نے میشت کو چارڈ رہے ہیں کوئی میشت پاکستان کی کس ارور بھی ہوگی ہمیں کار میں لوٹی کھانے کو نہیں ملے رہی ہمیں نے وہ گیا کرنی ہے چھیک ہے میں ایک بار دکھاؤں آپ کو کرونا ہے وسیمہ صاحب مجھے فالو کیجے گا ظاہر ہے یہ کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ میں کورسی پر چڑھ رہی ہوں مجبوری ہے دکھانا یہ دیکھیں جناب یہ لائن ہے اور یہ پیچھے میرے مفت میں کوئی چیز نہیں مل رہی سبسیڈی ہے لیکن پیسے دیکھیں لوگ خرید رہے ہیں چاروں طرف وسیم بھائی ذرا پین کیجے گا آپ آگے دیکھ لیں پیچھے دیکھ لیں دائیں دیکھ لیں بائیں دیکھ لیں یہاں پر غریب کا جس طریقے سے مزاق اڑایا جا رہا ہے اور جو کرونا کے ایس او پیس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں صرف پندرہ بیس روپے کی سبسیڈی کے لیے یہاں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں جگہ پہ سیڈ پہ لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں یہ دیکھیں کیا کریں گے جگڑیں شروع ہو گئے ہیں کیا کریں محمد خواتین ہے اور انہوں نے لائنوں میں لگنا ہے یہ دیکھیں بیچ میں آکے یہ بیٹھتی ہے ہم صبح سے کھڑے ہیں میں روزہ کے ساتھ بیچ میں عورتی آئی جاری ہے میں دیکھا دیکھیں لڑائی کرکا یہ غلط ہے اس طرح ہاں کھڑے ہیں یہ بات میں آئی ہے اس طرح ہاں کیا اس طرح لنی کیا روزہ کے ساتھ ہم کھڑا نہیں چلو جس وہ میڑے سستی چینی میڑے سے اس لیڑے ہیں کب سے آئے ہیں صبح سے نہیں آئے ہیں دو گہنٹے کا بریک دیا پھر عورتی بیچ میں گسی جا رہی ہیں گسی نہیں جا رہی ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ یہ تو عوام کو ریلیف مل رہا ہے کہ سلالت ہو رہی ہے سلالت مل رہی ہے سلالت نہیں مل رہی ہے آگے اور تو لر لر کے مل رہی ہے وہ کر رہی ہیں کہنا میں دیکھنا چاہے کنوں نے بھی لینڈ بھی نہیں لگ رہا کہ کرسی پہ بھی بیٹھی وہاں کے لیے دو کلو چینی کے لیے یہ وہ لوگ ہے جو بیچارے اپنی دہاریاں چھوڑ کر یہاں پر دو کلو چینی کے لیے روزہ کی حالت میں لمبی لمبی کتارے اور کتارے بھی دیکھیں شخص ایک شخص جو ہے وہ مجھے لائن میں نظر نہیں آ رہا ترتیب ہے ہی نہیں انتظامیہ ہے ہی نہیں انتظامیہ کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے ایسے بنے گا نیا پاکستان کیسے چلے گا عمران خان صاحب کیسے چلے گا یہ لوگوں کو آپ بھیگ دے رہے ہیں یہ لوگوں کو خیرات دے رہے ہیں یہ لوگ چینی خرید رہے ہیں یہ لوگ پیسے دے کے چینی خرید رہے ہیں دس پندرہ روپے کی خاطر کیا سبسیڈی مل رہی آپ کو پندرہ بیس روپے کے بیچے زلالت تو نہیں آئیے غریبات بھی کیا کریں مزار میں ایک سو بیس میں چینی ہے تو اس کے لیے کیا کریں ہم یہاں تو تیسے علی بے کا فرق ہے نا تو جو دیارے جنگ کام لوگ کرتے ہیں کیا کریں گے ہم تو یہ تنی لمبی لائنے اتنی زلالت تو غریب کے لیے آ رہا نہیں یہ غریب لوگ ہیں نا نہیں تو غریب کے عزت بھی تو کرنی چاہیے نا یہ تو غمن کو چاہیے نا مینومنٹس ہی کرنی چاہیے ایک تھوڑا کھولا ہوا ہے دو کاؤنٹر بنایا ہوں ایک تھا کاؤنٹر بنایا ان کے لیے تو کیوں نہیں پھر چینی ملے گی ان کو سب کو ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستان اس میں بہت پریشانی میں ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا تو بھارت کے ساتھ باتچیت کیسے کرے اور کرے بھی تو کس وجہ سے کرے کیونکہ بھارت نہ تو آرٹیکل تین سو ستر واپس لے رہا نہ پینتی سے واپس لے رہا اور ساتھی ساتھ کہہ رہا ہے کہ پہلے ٹیرریزم ختم کرو ہندوستان کے اندر سے اس کے بعد باتچیت ہوگی اور پاکستان باتچیت کرنا بھی چاہتا ہے کیونکہ اس سمجھ پاکستان چاروں طرف سے مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے اور ساتھی ساتھ رمضان چل رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ تیوہر منا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کوویڈی فیل ہے مگر تھوڑی سی چیزوں کے لیے بھی دو دو تین تین گھنٹے لوگ لائنوں میں لکھے راشنہ لے رہے ہیں ایک کلو دو کلو چینوں کے لیے لوگ پانچ پانچ چہشے گھنٹے لائنوں میں کھڑے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر لوگ عمران خان کو گالی دے رہے ہیں کیا یہ ہے مدینے کے لیے اس دن کے لیے تم نے پاکستان بنایا تھا اس سے اچھا تو نواز شریف کی گورنمنٹی تھی اس سے پتا چلتا ہے پاکستان کے اس سمیں کرنٹ سیچویشن کیا ہے اس لیے وہ چاہتا ہے کشمیر پہ بھارت سے بات ہو جس کی وجہ سے عوام کو تھوڑا سا چپ کرائے جا سکے مگر بھارت بھی نہ چلا کے نہیں ہڈی دکھاتا رہے گا مگر ان کے ساتھ بات نہیں کرے گا دھنے بارد فرینڈز